السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عبدالخادر فریشی میں صدر جنیت الفریش حیدرباد سلیم صاحب ہماری جماعت کے صدر ہیں اور آج پندرہ سال سے جو ہے صدر ہیں ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ ہے پراد کے تعلق سے دوہزار آٹھ سے دوہزار سولہ تک جو پراد ہوا ہے جماعت کے اندر اس کی ایک سوئی کرنے کا یہ بادہ کرتے رہتے ہیں اور وعدے سے پھر جاتے ہیں پچھلی بار کچھ لوگ ان کے طرف سے بولے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ہے کچھ تو پروف کرو تو میں اردو گھر میں ایک رس کانفرنس تھی اس میں مجھے بلائیا گیا کہ بھائی آپ کے اوپر ازام ہے اور آپ جو ہے پروف نہیں کر رہے ملکہ تو میں اہاں آکے بولا میں پوری برادری کو جمع کیجئے رمناسکورہ سلاٹرہوس پہ وہاں آکے پروف کرتا ہوں سب کے سامنے اور اگر نئی پروف کر سکا تو پوری برادری کے جوتوں کا ہار بنا کے میرے گلے میں ڈالنا تو ان کے ایک سپوک پرسن جو ہے یہ جواب دیئے اس کا معیز نام ہے ان کا معیز صاحب یہ بولے کہ بھائی کئی کو جوتوں کا ہار ڈالنا اگر آپ کے پاس پروف ہے تو کوٹ کو کیوں نہیں چلے جاتے ہیں تو میں بلگا چلیے ہمارے معاملات سارے جو ہے جماعت خانے کے اندر حل ہوتے ہیں بیٹھ کے وہاں حل کرتے ہیں اب انہوں کوٹ کو جاؤ بلکے وہ لے تو میں کوٹ کو گیا کوٹ میں کمپلینٹ ریجسٹر کرا اور وہاں سے جو ہے انسٹرکشن آئے فلسٹیشن کو اور پھر جو ہے وہ یفایار ہوا ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں ہماری جنگ جو ہے اصولی جنگ ہے اصولوں پہ جنگ ہے ہماری ہم چاہ رہے ہیں کہ دستور کے مطابق وہ کام کریں اور کبھی بھی دستور کے مطابق کام نہیں کرتے ایک مرتبہ آئیسی جو ہے ایک ریفٹ آ گیا تھا ہمارے ان کے درمیان تو حسین علم پولیسٹیشن میں بیٹھ کے انہوں انڈر ٹیکنگ دیئے تھے کہ میں دستور کے مطابق کام کروں گا لیکن تیل ٹوڈے کوئی جو ہے دستور کے مطابق انہوں کام نہیں کرے ہماری شکایت یہی ہے کہ منمانی کرتے ہیں ایک آدمی کے انتخال پہ جو ہے پانچ لاک روپے جو ہے دیروں ملکے بولیں تو ہم یہ سمجھے کہ انہوں اپنی جیوے خاص سے دے رہے ہوں گے وہ جو ہے جماعت کے خرچے میں لگ دا لیں تو جماعت میں جو عاملہ ہے ایک سو چھے کے چھے ممبر ان میں سے کسی ایک سے بھی رائے نہیں لی گئی کسی ایک سے بھی نہیں پوچھا گیا کہ بھئی یہ پانچ لاک روپے میں دے رہا ہوں آپ کی کیا رائے ہے ہمارے دستور میں اسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور انہوں جو ہے اعلان کر دیئے اور وہ پانچ لاک روپے ان کو دے دی ایسے بے شمار فیصلے ہیں ان کے جو دستور کے خلاف ہیں اور یہ جو دوہزار آرکھ سے دوہزار سولہ تک کا فراد ہے وہ قریب پچاس لاک کا ہے اکانٹینٹ بیٹھ کے جو ہے حساب نکالے ایک کروڑوں نو لاک روپے کا نکالے تھے پھر جماعت کے لوگ بیٹھ کے ذمہ دار اس کو سارٹ آؤٹ کریں کر کے جو ہے جو جنہیں فراد ہے وہ نکالے وہ پچاس لاک تک پہنچا اس کا جو ہے میں ریکووری کرتا ہوں آپ بے فکر ہو بلکے بولیں اچھی بات ہے بلکے جماعت خانے میں میٹنگ ہوئی اور وہاں بیٹھنے کے بعد یہ بولیں کہ معاف کر دیو نا خادر بھائی تو معاف کرنے کا میرے کوئی احتیار نہیں ہے سب کو بھلے دستخط کرو اور پولیس کو کھڑا کر کے جو ہے حسین علم پولیس کے تقریباً جوان جو ہے جماعت خانے کو گھیرے ہوئے تھے اب ان کے ڈر خوف کے عالم میں جو ہے دستخط لے لیے میں بولا لے لو لیے تو کیا ہوتا میرا عدیہ تو جو ہے وہ برخرار رہیں گا وہ اس کی ریکووری ہونا ابھی بھی جو ہے میں بول رہا ہوں سال میں ایک مرتبہ جو ہے آپ آڈٹ کروائیے پہلے جو جماعت تھی ہماری روپے آنے پائی کی تھی اب لاکھوں روپے کا ٹرنور ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے آپ یہ مس سمجھئے کہ بیمان کی جو ہے آڈٹ ہوتی ایماندار کی بھی آڈٹ ہوتی ہے ایماندار کی ہی آڈٹ ہوتی ہے سمجھئے آپ آڈٹ کرانا ضروری ہے تو چار پانچ لوگوں کو جو ہے سسپنڈ کر دیے یہ آڈٹ کی بات کرتے اس کے بعد جو ہے پھر بلے کے دیکھ لے ہو جو بھی آڈٹ کی بات کریں گا اس کا یہ ہی انجام ہوں گا تو یہ بول کے جو ہے انہوں رکھے ہیں پرسوں جو ہے اسی بات آنے سے میں کوٹ کو گیا کوٹ کو جا کے جو ہے کمپلینڈ ڈالا پہلے جو ہے کنسرن پولیس ٹیشن میں دیا کمپلینڈ وہاں سے پھر ڈی جی پی تک جو ہے گئی وہ کمپلینڈ کمیشنر پولیس تک گئی یہ یہ فائی آر ہوا ہے ان کے خلاف کوٹ کو جا کے جو ہے کیوٹ لیے میں کوٹ کو نہیں جانا بلکہ ایک صاحب بول رہے ہیں کوٹ کو جاؤ دوسرے صاحب جا کے بول رہے ہیں کیوٹ لیے اور یہ بولے کہ میرے کو غیر ضروری الزامات لگائے میں ڈیفرمیشن کا کیس دالوں گا اور پچاس لاکھ روپے اصول کروں گا اب یہ بات آنے کے بعد میں تقریبا پوری برہدری یہ بولی کہ اب انہوں پچاس لاکھ روپے اصول کریں گے ہمارے سے اب وقت آ گیا ہے سوٹ فائل کرنے کا آپ جو ہے یہ پرات کا کیس جو ہے کوٹ میں ڈال دیجئے اچھی بات ہے تو ہم کوٹ میں ڈال دیئے ہیں اب اس کی ریکووری کی جو ہے ہم امیت کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری ہم جماعت کے بھلے میں جماعت کے فائدے میں جماعت کے لیے جماعت کے صفحہ سالر کی حصے سے ہم کام کر رہے ہیں اور جب تک جماعت کے بھلے میں کام ہوتا رہیں گا دستور کے مطابع ہوتا رہیں گا ہم ان کو چاہتے رہیں گے ہم ان کو چاہیں گے چاہے ہیں چاہ کے ہی لائے ہیں ان کو لانے والوں میں سب سے پہلے دستخط میری ہے مگر میں اس لیے نہیں لائے کہ آپ منمانی کرو اور فراد ہو رہا تو خامج بڑھ جاؤ دیکھ کے اس کی ریکووری نکو کرو اس سے پہلے بھی ہوا تھا ہم ریکووری کرے ہیں گھر پہ جا کے پیسے اصول کر کے لائے ہیں وہ کرنے والوں کے مثال ہے آج آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں بھے ریکووری اگر واقعی پراد ہوا ہے تو آپ آپ کے ساتھ سلیم صاحب تخلاف کتنے اور لوگ آپ کے ساتھ نہیں تقریباً برادری ہے سب سلیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ لوگ اس پر آپ کا کہنا ہے کہ جنانی مسلی نے روحی کہتے کہ بھئی میں صداروں کے نے بیٹھا مجھے جنانی مسلی ریکٹر پر رہا دیا جی اس میں ایسا ہوا کہ ہم ان کو جو ہے عاملہ میں بولے کہ آپ جو ہے الیکشن میں نہیں کھڑے رہما کیوں کہ آپ کے دور میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے جماعت کا آپ نہیں کھڑے رہنا تو انہوں چونکہ کھڑے رہنا چاہتے تھے منتقیب ہونا چاہتے تھے صدر برخرہ رہنا چاہتے تھے انہوں میرے ساتھ گھر پہ آ کے بات کریں آپ پھیرنا چاہ رہیں کیا خاضر بھائی میں اس وقت پھیرنا چاہتا تو آپ کو لاتا نہیں تھا میرے سے اچھا آپ کریں گے انفلنشل آدمی ہے بلکہ میں آپ کو صدر بنایا بنانے کے لئے پہل کیا سب سے آگے تھا سرے فیرس میں ہوں اب یہ وقت میں آ کے جو ہے آپ میرے سے پوچھ رہے میں صدر بنتا ہوں کیا بلکہ نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے پھر کیا چاہتے ہیں آپ جو تغلب ہوا ہے اس کی ریکووری ہونا اس کا ازالہ ہونا اس کی ریکووری ہونا جماعت کا نقصان ہوا ہے آپ اپنے کاروبار میں اگر کوئی نقصان ہوا تو آپ برداشت کرتے کیا بولو نہیں کرتے نا کہ لوگوں کے بھروسے پر چھوڑ دیئے آپ اب اس میں شامل آپ ہیں یا نہیں ہیں گارڈ نوز بیٹر وہ تو عدالت سہسلہ کریں گی لیکن تغلب تو ہوا ہے میں وہی چاہ رہا ہوں اچھی بات ہے میں وعدہ کر رہا ہوں میں ریکووری کرتا ہوں میرا ٹھیک ہے ہم لوگ پورے بائیکارٹ کرے ہوئے ہیں الیکشن نہیں نہیں آپ آؤ میرا نہیں آپ ریکووری کریں گے تب ہم آئیں گے اور آپ کا جو کچھ بھی الیکشن ہوں گا اس کو ہم ریگولرائز بھی کر دیں گے مگر اس سے پہلے ہم نہیں آئیں گے پہلے آپ ریکووری کرنا تو اچھی بات ہے بولکے الیکشن میں ایک فردی آدمی کو کھڑا کرے کھڑا کر کے بولے تم وڈرا ہو جاؤ آپ وڈرا ہو جاؤں میں آپ کو وائس پرسیڈنٹ بناتا ہوں تو انہوں وڈرا ہوگے انہوں وائس پرسیڈنٹ بنائیں گے اور انہوں یونانیمس سیلیکٹ ہوگے تو کتے لوگوں میں سیلیکٹ ہوئے وہ آپ رودات کا ریگسٹر نکال کے دیکھئے اس میں صرف ان کے خاندان کے لوگوں کے دستخطہ ہیں جتنے ممبروں کے تعلق سے ہم ہتراز کرے ان کو کیوں بنا رہے ہیں صرف وڈ بینک بنا کے رکھے ہیں آپ اپنا قیامت تک آپ ہٹنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ کو ہٹانے کے کوئی ترقیب نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم آپ کو ہٹا کے تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو نہیں لانا سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ تقریباً چالیس آدمی آپ کے خاندان کے ہیں جو صرف آپ کو اٹھ دیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہم ان کو نکو بناو بلکے روزے اول سے مخالفت کرتے آئے تو آپ پرسوں بھی ایک دس بارہ پندرہ آدمی کو ممبر بنا دیئے ہمارا کامپلیکس ہے یہاں شالی بندے میں شالی بندے میں برادری کے بھی لوگ کرایدار ہیں وہ کرایدار کسیر رقم باخی ہے کرایا باخی ہے ان کو ممبر بنا لی اور انہوں ان کی تائید کر رہے ہیں آپ دیکھئے آپ جماعت کا نقصان کر کے تائید لے رہے ہیں یہ ہمارا دستور ہے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امبر پیٹ کمیلے سے دس آدمی ابتداء میں جب جماعت بنی تھی دس آدمی رمناسپورا کمیلے سے پانچ آدمی بھوئی گھڑا کمیلے سے جو کمیلے کے مسائل رہتے وہ مسائل حل کرنے کے لیے بنانا ہے ہمارے کو یہ 106 ممبر ہے آپ کو میں دے سکتا ہوں لسٹ اس کے اندر جو ایسا پورے غیر دستوری لوگ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دستور میں ہمارے لکھا ہوا ہے اسی حتیبار سے وہ کام کریں ہم صرف یہ ہی ہمارا مطالبہ ہے اس سے ہٹ کے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم ان سے یہ کہے تھے کہ ہم ایسی گارڈ میں کامپلیکس لیے قریب بہت مہنگی خیمت پہ لیے اس کے تین سال تک قرائے نامیں نہیں بنایا گئے میں نے کئی مرتبہ ان سے مطالبہ کیا کہ یہ قرائے نامیں کیوں نہیں بنایا گئے موجودہ جنرل سیکرٹری کو انہوں جو ہے ستائید کر کے اس بات کو پس منظر میں کر دیئے اور ایسے کئی وہاں پر باتیں ہیں جو ہم اٹھائے اس سے ہٹ کے ہمارا ان کے عوضے سے یا ان کی شخصیت سے ہمارا کوئی بہر نہیں ہے ہم صرف جماعت دستور سے چاہ رہے ہیں دستور سے چلنا چاہیے برادری کے مفاد میں چلنا چاہیے بس یہی ہے یہ